بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیٹ ووٹنگ کو بھی قانون کا حصہ بنا لیا لیکن آپوزیشن بھی بل پاس ہونے کے باوجود اس کی مخالفت کر رہی ہے اور الیکشن کمیشن بھی مضامت کر رہا ہے آج سیکرٹری الیکشن کمیشن قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی میں پیش ہوئے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ای وی ایم جب تک چودہ مراحل سے نہیں گزرتی اس وقت تک اگلے الیکشن مشین کے ذریعے نہیں ہو سکیں گے گویا قانون بننے کے باوجود ای وی ایم کا مستقبل مقتوش ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ای وی ایم مشین کی تکنولوجی کا آج استعمال نہ کرنا اس سے بڑا اہمکانہ کیا سوچ ہو سکتی ہے جو اس ملک کے اندر ایک پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی چینج نہیں آنے دیں گے اب ای وی ایم مشین ہے ہاری دنیا میں کام کر رہی ہے ہمارے سارے جتنے مسئلے ہیں وہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں سارا اسیملی میں کل ڈراما ہوا تھا وہ اس چیز کا تھا کیوں روک رہے ہیں آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے میں ای وی ایم مشین دوزار آٹھ سے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بلوک کر رہے ہیں جو انہوں نے ای وی ایم کا اس طرح استعمال کیا ہے یہ ایک مشین ساری دنیا میں مسترد ہو سکی ہے جرمنی ایٹلی امریکہ آپ وزت ہیں آپ کہتے ہیں ٹکنالوجی سے دیٹھتا ہے پاکستان تو آپ کیوں دیٹھتے ہیں عوام کے ووٹوں سے جو بھی فورم ہمیں استعمال کرنا ہوگا ان قوانین اس دھاندلی کی منصوبے کو چیلنج کرنے کے لیے ہم چیلنج کریں گے اگلے انتخابات کو سترہ نومبر بیس سو اکیس کی تاریخ میں متنازع بنا دیا ہے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین بتائی گئی ہے کہ وہ ہماری دھاندلی کو کنٹرول کرے گی دراصل وہ الیکٹرونک دھاندلی کا نسخہ ہے ہمیں پارلیمنٹ کے مسئلے کو عدالت میں لے کے جانا پڑے گا اس حکومت کی کالے کرتوتوں کی وجہ سے اور غیر جمہوری کاروائیوں کے جس جمعہ کے ذریعے سے کل اسمجی میں ترامین ہوئی ہیں ہم ان ترامین کو صرف یہ نہیں کہ مستوط کرتے ہیں بس ان ترامین کو آپ اس جودے کے نوک کا بڑھتے ہیں حکومت یہ صورتحال میں ای وی ایم کو کیسے متعرف کروائے گی یہ ہمارا آج کا ایشیو ہوگا اور آج ٹی ایل پی کے سربراہ ساد ریزوی کو رہا کر دیا گیا اور آج ہی کے دن فواجوری نے اعتراف کیا ہمیں ہندوستان سے کوئی پوٹینشل تریٹ نہیں ہے ہمیں امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں یورپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ اپنے آپ سے ہے دینجر ویڈ ان ہے وہ جو باہر کا خطرہ ہے اس سے بہت بڑا ہے نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے ابھی ہم نے ٹی ایل پی کی کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی بڑی وجہ مدارس ہرگز نہیں ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سکول ہیں ہم یہ بھی ڈسس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینٹ شبلی فراز صاحب سائنس اٹھ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے ای وی ایم ان کا پروجیکٹ تھا اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس پروجیکٹ کے اوپر مور بھی لگ گئی ہے اب ان سے پوچھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے ایسر اکبال صاحب آجتہ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے سیکرٹی جنرل پارٹی کے جب ان سے یہ فرمائیے کہ سر یہ ہو گیا قانون بن گیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس مشین کو ایمپلیمنٹ کیسے کریں گے آٹھ لاکھ مشینیں کہاں سے آئیں گی ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ عملہ اس کا کہاں سے آئے گا ڈیرڈ بلیون ڈالر اس کے لیے چاہیے پلیٹیکل پارٹی ساری اس کے خلاف ہیں الیکشن کمیشن میں نہیں مار رہا یہ فیکس ان فگرز آپ کو کس نے دیئے ہیں کتنی مشینیں چاہیے ہوں گے ویسے دیکھیں ٹو ایٹی فائی تھاؤزنڈ کیا کہتے ہیں جو الیکشن کے روز جو ہے جو ایٹی فائی تھاؤزنڈ پولنگ سٹیشنز ٹھیک ہو گیا تین جو ہے تو تقریبا پولنگ بوت ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو کتنے ہو گئے اس کو آپ ضرب دے دیں دیکھیں مشینیں جو ہے نا وہ تقریبا تین لاکھ اس مشین کے تین حصے ہیں ایک ہے جو یہ سنٹرل کنٹرول ہے جو کنٹرول پینل ہے ٹھیک ہے وہ ہے ایک ہے جو ووٹنگ پینل پیڈ ہوگا وہ ہوگا اور ایک پرنٹر ہوگا یہ تین پر مشتمل ہے ٹھیک ہے اور جو بائیومیٹرک والی ہے وہ تو علاقہ چیز ہے ٹھیک ہے ان تین میں چونکہ ایک پولنگ سٹیشن میں جو ایوریج رہی ہے وہ تقریبا تین تین اشاریہ پانچ بوتس پر پولنگ سٹیشن ہے ٹھیک ہوگا اب اس میں جو ہے تو جو پولنگ بوتس ہوں گے اس میں کنٹرول وہ بھی لگے گا اور دو پرنٹر بھی لگے گے کیونکہ نیشنل اور صوبائی اسیملی کے لیے تو بہرحال تقریبا چھے لاکھ جو ہے تو وہ پینل چاہیے چھے لاکھ پینل چاہیے اور چھے لاکھ جو ہے تو پرنٹر چاہیے ہمیں اور اسی طرح جو تین لاکھ ہیں وہ ہمیں کنٹرول پینل چاہیے ٹھیک ہوگئے تو ٹوٹل جو ہے اتنا ہمارے پاس بندوبس ہے ہم لے لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ڈیٹامین الیکشن کمیشن نے اب آپ کے شروع کے سوال کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کام تھا کنسازی کرنا وہ کل ہو گئی الحمدللہ مشین کا ایک کونسپٹ ہم نے دے دیا ایک پروٹوٹائیپ بنا کے دے دیا الیکشن کمیشن کو اور ان سے یہی ہم نے درخواست کی کہ جو سپیسیفکیشنز آپ نے ہمیں دی تھی ہم نے یہ مشین اسی کے مطابق بنائی ہے اب آپ اس کوٹس کا ہے شیلی صاحب قانون پاس کرنا مقصد نہیں ہوتا آپ نے گراؤنڈ ریالیٹیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کتو جنوبی سے ایک بہت بڑا برفانی تودہ کاٹ کے پاکستان لے آئیں گے اور اس سے پانی کی ضروریات پوری ہو جائیں گے قانون پاس کر دیں تو اگلا سوال یہ ہوگا کیا ہم یہ کر بھی سکتے ہیں تو اب یہ سوال یہ ہے کہ قانون تو آپ نے پاس کر دیا گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہیں کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے پاکستان کے اندر گیس نہیں ہے پاکستان کے اندر مشینے نہیں ہیں کوئی فیکٹی نہیں ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹیکنیسل سٹاف نہیں ہے اور یہ پیسے بھی نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ تو آپ نے بڑی بیانک تصویر کھیچی ہے اس کا نہ پانی سے تعلق ہے نہ اس کا بجلی کے ساتھ تعلق ہے اور نہ یہ برفانی تودے کو اٹھا کے یہاں لانے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بالکل پاسیبل بھی ہے سر آئیس سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ چودہ مراحل ہوں گے اس سے پہلے پہلے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں نہیں پہلے ہم نے یہ تیع کرنا ہے کہ جی ہم کئی چیزیں ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کرنے پڑتی ہیں کرنے پڑیں گی اور کرنی چاہیے سر ایک اچھی بات ہے پاکستان آگے پڑھ رہا ہے ٹکنالوجی میں پرائم میسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ٹکنالوجی کے بغیر کام نہیں چل سکتا اور جو شخص ٹکنالوجی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ کوئی صحیح دماغ انسان نہیں ہیں تو پاکستان ٹکنالوجی میں آگے جانا ہے سر کیا پرولم ہے یہ بتائیے کہ پاکستان ٹکنالوجی کا کینگ ہے یا جرمنی ٹکنالوجی کا کینگ ہے جرمنی جو پوری دنیا کے اندر ٹکنالوجی کا کینگ تصور کیا جاتا ہے انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ان کی سپریم کورٹ نے دوزار نو میں رد کر دیا کہ یہ جو سیکرسی ہے اور جو بیسک بیلٹنگ اور ڈیموکرسی اور فیر الیکشن کے تقاضے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتی لہذا یہ انکانسٹیوشنلی شکریہ سر انڈیا میں ہو رہا ہے انڈیا اور پاکستان میں زیادہ فرق نہیں ہے انڈیا میں بھی دو چیزیں فرق ہیں پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ریاست ہے اس کے حوالے سے آج تک میں نے کوئی شکایت نہیں پڑی کہ وہاں پہ ریاستی ادارے یا ریاستی مشین کسی بھی طرح انتخابی عمل میں اثر انداز ہوتے ہیں لہذا جو نیوٹریلیٹی آف دا سٹیٹ سٹرکچر ہے وہ اسٹیبلشت ہے یہ مشینیں ہوتی ہیں ریاست کے کنٹرول میں اور اگر ہمارے ملک کا تو جھگڑے ہی ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے اور ریاستی مشین ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہوتی دوسری بات دیکھیں انڈیا نے بیس سالوں میں ایک تدریجی عمل کے ساتھ اس کو انٹرڈیوز کیا ہے اب میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ان کے پروسسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی نہیں ہوتی بلکہ ہر ڈسٹرٹ کے اندر ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کس بنائے گئے ہیں مخصوص مشینوں کے لیے اور اس کو انڈر گارڈ رکھا جاتا ہے اور تمام پولٹیکل پارٹیز کی موجودگی میں اس کی سیل کھلتی ہے اور سیل بند ہوتے ہیں اچھا اسی طرح یہ جتنی مشینیں ہیں وہاں پہ فرام فرسٹ رن سے لے کے الیکشن کے آخر تک جتنی لاکھوں مشینیں ہیں وہ سب پولٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کی موجودگی میں ان کی جو کاروائی اور انسپیکشن ہر چیز ہوتی ہے نتیجہ یہ ہے جو اہم بات ہے نہیں اچھا اسی طرح ٹکنالوجی میں آگے جائے گا وہاں پر چونکہ لوگوں کو روزگار ملے گا پاکسن کے اندر اللہ کرے یہ ایسا ہو لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی اس کے اوپر شکایات آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ مشینیں ہیک ہو رہی ہیں بعض حلقوں کے اندر اور پھر میں آپ کو یہ کہوں گا دیکھیں اگر یہ اتنا ٹکنالوجی جس طرح ہمارے وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹکنالوجی 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 بتائیے آئرلینڈ ٹکنالوجی میں اور آئی ٹی میں اس وقت دنیا کا لیڈنگ ملک ہے ان کا دماغ خراب ہے جرمنی کا دماغ خراب ہے نیوزیلینڈ کا دماغ خراب ہے پورے یورپ کا دماغ خراب ہے دیکھیں اگر پاکستان ان سب سے آگے جا رہا ہے تو آپ کو کیا پرالر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ پاکستان مریخ پہ بھی جا رہا ہے دیکھیں یہ مزاقی ہے یہ بیسکلی الیکٹرونک دھاندلی کی مشین ہے اور اس کو اچھا آپ نے بڑی اہم بات کی تھی مجھے یہ بھی یہ بتائیں کہ کیا یہ مشین ملک کے اندر بنے گی یا یہ بیرون ملک منفیکچرر سے لی جائے گی اگر ملک کے اندر بنے گی تو کس کے پاس یہ کپیسٹی ہے کون سا ادارہ یہ بنائے گا جو انہوں نے تیار کیا ہے اور اگر یہ بیرون ملک سے آئے گی تو کیا پھر ہم اپنے الیکشن کے سورس کورڈ کسی بیرون ملک کمپنی کو تو نہیں دیے ہوں گے الیکشن پہ شیلی صاحب یہ آئے گی کہاں سے مشین سوال میں سے ویلیڈ ہوئی نہیں نہیں کوئی ویلیڈ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ تو آرگومنٹ دیکھیں ان کے تو جو جس تنظیم سے ان کا تعلق تھا سٹورنٹ زمانے میں یہ بڑے فساحت و بلاغت کے مائر ہوتے ہیں میں ان کو یہ کریٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا آیا اس میں وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں یا وہ صرف جو ہے تو اب اپنی ایک خیالات کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے جرمنی اور انہوں نے انڈیا کا مثال دی دونوں کے لئے انہوں نے مختلف جو کہ سیلس سروئنگ نہیں میری بات تو پرے نا جو انہوں نے بات کی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں جعوید پیس ڈونٹ انٹرپ وہ سلسل ٹوٹ جاتا ہے میرے پیارے بھائی وہ سلسل ٹوٹ جاتا ہے آپ دیکھیں جرمنی میں جو ہے جو یہ بات کریں مثال بالکل ریڈکلرس ہے اس لیے کہ جرمنی کا نہ کسی نے آج تک نہیں سنا کہ وہاں پہ کبھی بات ہوئی کہ انتخابات میں تحادلی ہوتی ہے کبھی سنے آپ نے ٹھیک ہے نہیں نہیں میری پیدایش سے پہلے ہوتی ہو ہوتی ہو ہماری پیدایش سے بھی پہلے ہوتی ہو تو ہو ہٹلر کراتا ہو تو وہ پتہ نہیں ہے شاید ان کو پتہ ہو بات یہ ہے کہ پھر آگئے انڈیا ہٹلر کے ویسے آپ کو زیادہ پتہ ہے انڈیا کا انڈیا کا آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ چونکہ آپ نے کہہ دیا فلیپینز میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں یہ وہ ممالک انڈیا کا انڈیا ویسے مشینوں پیسلی کیا تھا ویسے کیونکہ آپ کے سامنے بولنا ویسے بڑی جاتی ہے لیکن انڈیا اس لیے کیا تھا کہ بہت بڑا ملک ہے ستر کروڑ اچھا میری بات سنیں آپ ان کے پاس کاغذ نہیں تھا لیکن مشینیں انہوں نے پیدا کر لی یہ کیا آرگومنٹ ہوا کہ جتنا بڑا ملک ہے ہمارا ملک بھی جو کہ اس کے مقابلے میں جرمنی کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے دیکھیں انڈیا کی مثال انہوں نے اس کے لیے دی کہ جی ریاست نے کبھی اس میں ہونے کیا ہے اچھا مجھے سر مجھے ایک چیز بات کانون پاس ہوگیا یہ تو تیہ ہو گیا یہ تو کانون ہے باقی جو سوالاتیں آپ الیکشن کمیشن کی کسی بندے کو بلائیں اور یہ سوالات ان سے پوچھیں کہ بھئی کیسے بناو گے سر ان کے پاس نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے ہم سیکٹی الیکشن کمیشن نے کہا کہ سر ہم اگلے الیکشن اس پر نہیں کروا سکتے وہ نے کہا جی چودہ مراحل ہیں اس کے اوپر تھے مشین کو گزرنا پڑے گا ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی مشین نہیں ہے جس کو انٹروڈوز کا دیکھیں میری بات سنے یہ وہ ہیلہ گھر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں چلا غمیں جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے بات یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ سیریس باتیں ہیں آپ اس میں اپنے قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ اپنے قوم کے لوگوں سے مخاطب ہیں ایک ملک جو کہ جہاز بنا سکتا ہے ایٹم بم بنا سکتا ہے میزائل بنا سکتا ہے ٹیکنالوجی میں نادرہ جو ہے تو کتنی ملکوں سے آگیا ہے کتنی ملکوں میں جو ہے تو آپ کی فسلیٹی ہے اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے نہیں تو یہ نہ کہیں آپ انڈرہ اسٹیمیٹ نہیں کریں دیکھیں میں بحیثیت ٹیکنالوجی منسٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں آپ انڈرہ اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس ملک کے نوجوانوں کے اس ملک کے پوٹنشل میں آپ کو بتا بھئی آپ میری بات سن لیں میں آپ کو سمپل جواب دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ مشین ادھر بنیں گی یا وہاں پہ بنیں گی اگر ادھر بنیں گی تو اس میں ہم کچھ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اگر باہر بنیں گی تو سورس کورٹ وہ دیتے نہیں ہے جو سورس کورٹ جس نے مشین بنایتی ہے وہ سورسکیٹ کورٹ دے گا اگر کچھ ہر ہے بنیں گی کہاں پہ پھر وہی سوال اگر میرا پھر ہوئی جواب میرا پھر ہوئی جواب کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے جلد از جل جو ہے آر ایف پی جس کو کا ریکویسٹ فور پرپوزل جو اپنی ریکوارمنٹس ہیں دیکھیں یہ دو ہزار تس سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے یہ حکومت سے ایک بات ابھی بھی یہی ہے کہ کیا ملک کے اندر بنے گی یا بینوں نے ملک سے مشینیں آئیں گی اب دیکھیں نا پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہ سکوائش میں نمبر ون ہوں گے اب یہ سپورٹس کمپلیکس کا کام ہے کہ وہ جا کے کھلاڑی تیار کریں الیکشن کمیشن نے مشین بنانی ہے الیکشن کمیشن نے منگوانی ہے الیکشن کمیشن نے اس کو خریدنا ہے اور خریدنے کے بعد اس ہی نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے گورمٹ کا کام ختم ہو گیا ہے آپ نے ان سے بات کی نا کیا ان کو مجھے ذرا بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ ای وی ایم کو مطارف کریں گے تو موٹے موٹے کون سے اخراجات ہیں جو ای وی ایم کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں لگانے پڑیں گے ذرا ان سے پوچھیں دیکھیں یہ سوال آپ پوچھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آپ نے تھنک تھو کیا ہوگا نا کہ یہ ای وی ایم پیسے تو آپ ہی نہیں دینا ہے نا بلکل تو آپ کتنے پیسے دینے کے لیے دیکھیں میری بات سنیں پہلی بات تو یہ نا کہ آپ نے یہ کلیر کرنا ہے کہ آیا یہ ہماری ضرورت ہے کے نہیں ہے ایٹم ام ہماری ضرورت تھی نا اس وجہ سے ہم نے چلے گی نا شبی صاحب نہیں میں ان کے آرگومنٹ کی جوا دے رہا ہوں کہ جی آیا ہم اس کو آفورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا نا میں آپ کو بتاتا ہوں سمپل اور مجھے یقین ہے کہ اگر تھوڑی بھی انٹیلیکشل آنسٹی ہو تو یہ مجھ سے اگری کریں گے جو میں بات کرنے والا ہوں آپ مجھے بتائیں اس ملک میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ان کی حکومت پہ ہم نے سوالات اٹھائے چار سال تک یہ اس کے ساتھ سٹرگل کرتے رہے ملک سیاسی چار ہلکے دیکھیں چار ہلکے پھر جی ہلکے تاہی ہیں اس پہ استحقام نہیں حاصل کر سکا اس سے پہلے جو تھے پھر ہم ہیں یہ لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ سیلیکٹڈ ہے یہ اس لانے اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پوچھنے دیں اگر یہ ہے ایک ایسی حکومت جس کے بارے میں سیٹیفائی ہو چکا ہو کہ ڈس کا الیکشن انہوں نے چورایا وہ الیکشن کو شفاف کرنے کا فارمولا نہیں دے سکتے وہ الیکشن پہ کوئی نیا الیکٹرونک ڈاکے کی سکیم تو بنا سکتے ہیں اپنا فارمولا رہے ہیں ایک کو میری بات سنے نا میری بات دیکھئے پاکستان میں انتخابات میں جو دھاندلی کے الزام لگتے رہے نا وہ اس کا تعلق پولنگ سکیم سے نہیں ہے اس کا تعلق پری پول رگنگ سے ہے اور اس کا تعلق ریاستی اداروں کی مداخلت سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابھی ابھی حالی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ای بی ایم تو نہیں لگی نا لیکن میں نے ابھی تک پاکستان کی کسی پولٹیکل پارٹی کو یہ شکایت کرتے نہیں سنا کے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے کیوں کہ اس میں ریاستی ادارے تقریباً غیر جانب دار تھے کوئی ہمیں ایسی شکایت نہیں آئی کہ کسی جگہ انہوں نے مداخلت کی اور لہٰذا مشین کے بغیر ہمارے موجودہ قوانین کے تحت بہترین شفاف الیکشن ہو گئے ہمیں صرف ایک ریفارم کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ریاست اور اس کی مشینری الیکشنوں میں غیر جانبدار ہو جائے یقین کریں تو ایک پوانی سے زیادہ شفاف الیکشن ہم کرا سکتے ہیں کیسے فیصلہ ہوگا؟ میرا ایک ساو ہے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں چلی صاحب آپ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجاز جائیں تو یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کی اپنی سٹیٹیجیک پلان ہے ان کا دوزار انیس سے لے کے دوزار تئیس کا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو بھی اس کے پائلٹ پروجیٹس بنائیں گے پائلٹ ٹیسٹ کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ای وی ای میں بائیومیٹرک ویڈیفکیشن مشین جو ہے وہ بھی کریں گے اور میکنیزم بنائیں گے جہاں سے باہر سے جو ہمارے ایکس پاکستانی ہیں وہ ووٹ دے سکیں گے تو یہ تو ان کی سکیم ہے یہ ان کی سٹیٹیجی ہے الیکشن کمیشن تو اعتراض اس پہ انکار نہیں کر رہا گورنمنٹ اف سلیٹس دوہزار سترہ کے ایکٹ میں جو کہ ان کی سربراہی میں بنا تھا اس میں کیا تھا کہ نہیں تھا کیوں ڈال آپ نے اس میں تو میں بھی تھا نا آپ کے کہنے پہ کہا کہ بھی اس کو آپ ٹرائی کریں انہوں نے پائلٹ ٹیسٹ کیا نہیں ہوا اور اس کے خلاف ریپورٹ دے دی اور میں پھر یہ کہوں گا دیکھیں ہم بیعث کو پچیدہ نہ کریں یہ دلیل دینا کہ یہ کوئی ٹیکنالوجی کا سلوشن ہے غلط ہے چونکہ وہ ممالک جو ٹیکنالوجی میں ہم سے اتنے آگے ہیں جتنا ہم سے چاند دور ہے لیکن ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے انہوں نے مسترد کر دی ہے دھانلی کا تعلق مشین سے نہیں ہے اسی بھی انکار نہیں کر رہے یہ مسئلہ ہے اسی بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی چاہئیے انہوں نے کہا ٹیسٹ کریں اچھا امنی میرا سوال ان سے یہ ہے ایک مختصر سا جس سے معصومانہ سوال ہے آپ مجھے اس سے کوئی بہتر سسٹم بنا دیں جس میں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ریاستی یہ جویالیکشن دن کے جس کے آپ لوگ ماہر ہیں الیکشن کے دن کی جو رگنگ ہوتی ہے اس کا کیا حل ہے ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی ایسے صاحب ایک سوال شبلی صاحب نے معصومانہ سان کیا سا ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی اچھا سسٹم میں تو وہ لیا ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ابھی کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوا ہم سب ریاستی داروں کو ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ خدا کے لیے آپ انتخابی عمل میں غیر جانب داروں ہم سب پوری قوم سب سیاسی جماعتیں آپ ہی کی ہیں آپ اس ملکے ہیں دیکھئے یہ جو بات کر رہے ہیں نا بار بار کے جی دھاندلی اس کو رکیں گے اگر ریاستی مشین بیمان ہو جائے تو ای وی ایم سے ان کے لیے سو گناہ زیادہ دھاندلی کرنا آسان ہو جائے گا اس لیے شلیسہ سلوشن پوچھتے ہیں اس کا نہیں سلوشن صرف ایک ہے بیمانی سے کیسے رکھا جا سکتے ہیں بیمانی سے صرف یہ ہے کہ سب ان کے سب ان کو اس بات پہ مجبور کریں پورے پاکستان میں پھر تو یہ ای وی ایم لگائیں گے سو گناہ زیادہ ہی وہ دھاندلی کریں گے اس لیے حل یہ ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو آپ پھر تباہی کے لیے تیار رہے ہیں یہ پھر وفاق ٹوٹ جائے گا خدانہ خاصتہ جیسے مشرقی پاس لکھیں جاوید چودری صاحب میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ووٹ کی حرمت پہ اگر ہم نے مزید دھبا لگایا خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ پاکستان کے ساتھ وہ حادثے کا ریپیٹ ہو سکتا ہے جو ہم نے انیس سو اکتر میں ووٹ کی حرمت کو پامال کر کے کیا تھا میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ہاں جوڑتا ہوں ریاستی داروں کے آگے خدا کے لیے اب اس ملک کو آئین پہ چلنے دیں مداخلت نہ کریں یہ ٹیلی فونوں کا سلسلہ بند کریں یہ ٹیلی فون جمہوریت ہمیں مضبوط نہیں کر رہی کھوکلا کر رہی ہے تو اس پہ بھی قانون بنا لے اور ای وی ایم الیکشن جو ہے اس کے ذریعے الیکشن عوام کا جب چھرائے جائے گا تو پھر جو رد حمل ہوگا کوئی سوچ نہیں سکتا صرف ای وی ایم ایکسپٹی بھالی ہے آپ کے لیے کچھ بھی ہوئے ہیں ان حالات میں قطن ای وی ایم ایکسپٹی بھالی ہے مجھے بتائیں انہوں نے دیکھی دیکھی ہے شبنی صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کی تعلیم کیا ہے میری تعلیم میں تو میٹرک پاس ہوں نہیں نہیں کیا کیا آپ کی بیگراؤنڈ کیا ہے نہیں آپ کا بیگراؤنڈ کیا ہے میں ایک انجینئر ہوں اور میں ذمہ داری کے ساتھ میں پائلٹ ہوں میں پائلٹ ہوں یہ مطلب نہیں میں آج جا کے جہاز میں دوبارہ اڑا کے آپ اگر پائلٹ ہیں تو میں آپ کو ایوی ایشن پر موتبر سمجھوں گا میں انجینئر ہوں ٹیکنالوجی میں میں ہم سے زیادہ موتبر ہوں تو اس لیے دیکھیں میری پاس ہوں ہماری جماعت میں ایک نہیں شاید خاکان انجینئر ہے خورم نستگیر انجینئر ہے ہم سب اس لیے کہ سیاست کو انجینئر کی ضرورت ہے ہم نے تعلیم تعلیم کی کرنی ہے آپ کے دور میں نہیں میری اچھا چھوڑ دیکھیں یہ ہم بیز اسی طرف جا رہی ہے میرا سوال ان سے یہ ہے دیکھیں کہ الیکشنز اس والے ہوئے جس میں کہ یہ ہرے پہلے تو دو پارٹیاں تھی ان کی پارٹنشپ تھی ایک دوسرا ایک دوسرا ان کی لڑائیاں تھی آپ اس میں لڑائیاں اور کیا کچھ ان ان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا ابھی بھی کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلی دفعہ اور خاص طور پر ان کی الحمدللہ ان کی جو پارٹی ہے اس کا آپ اگر دیکھیں کہ وہ کس طرح بنی کس طرح اقتدار میں آئی اور کس طرح اس نے ایک محول بنایا ہے جب ان کو پڑتی ہے ان کو جب ہرے ہلے الیکشن اس وقت ان کو یاد آ گیا جی یہ سب سے یہ حبیب جالب اور احمد فراز اور فیض احمد فیض سے بڑے انقلابی بن گئے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے بیکوز اس وقت ان کی وقت کی ضرورت یہ تھی کہ ادھر بنے تو آپ یہ شاعر پڑھو اور ادھر پڑھیں تو پھر جو ہے تو اپنی لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے شبی صاحب اگر آپوزیشن اس کو قبول نہیں کرتی الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا ہے ہم ہلپ لیسے ہم نہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے تو صاحب اس قانون کا کیا فائدہ ہوگا یہ بلکل ایسے ہے کہ جیسے کہ کل کوئی بھی سٹیٹ کا ادارہ کوٹس کہہ دیں کہ جی یہ ہمارے اتنے کیسز ہم بن ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ کیسز کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم بھرم جی سوری کیا فائدہ ہوگا اس کا اور کی کپیسٹی بھی تو دیکھنے ہیں نا شبیلی صاحب کپیسٹی کس نے بنا رہی تھی کہ پاکستان کا ہر بچہ سکول آج سے سکول میں داہل وہ اتنی سکول بھی ہے یا نہیں ہے وہ بھی تو دیکھنے ہیں نا یہ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں آپ اگر ایک آپ ایک ریفارم کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے متعلق ہے اور سپریم کورٹ سے آپ پوچھ نہیں رہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ انفیزبل ہے اور آپ اس کا قانون بنا کے سپریم کورٹ پہ تھوپیں گے کیا وہ ہو جائے گی گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹورل ریفارم پہ یہ اکیلے پارٹی نہیں ہے آئین یہ ذمہ داری دیتا ہے الیکشن کمیشن کو پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹی سٹیک ہولڈر ہیں ہم نے دوزار سترہ میں دو تہائی اکثریت تھی ہم چاہتے تو یک طرفہ طور پر کر سکتے تھے ان کی جماعت کی آپ نے اٹیپٹ کی تھی دوزار سترہ ہم نے سب کو ہم نے سب جماعتوں ہم نے سب جماعتوں کو لے کر اتفاق رائے سے الیکٹورل ریفارمز کو کیا آپ نے اچھین کے ذریعے الیکشن کروانے کے کوشش بھی کی تھی پشاور میں آپ کو یاد نہیں شاید افیل ہو گیا تھا الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے وہ اس کو پارلیمنٹ میں سمٹ ہوا ہے اس میں ڈسکشن ہونی چاہیئے تھی تو یہ ساری بیسے ہوتی بھی نہیں یہ بدقسمتی ہے اور اس میں یہ تھا کہ این اے فور میں ہوا تھا الیکشن پشاور میں ہوا تھا بڑا سکسیسول تھا اس میں جو اوبجیکشن لگیں یہ رپورٹ ہے یہ میں نہیں کہا رہا ہوں وہ رپورٹ آ پڑے اس میں انہوں نے کہا تھا چار اس میں مسائل آئے تھے اس الیکٹرونک سمارٹ میٹک کی مشین تھی اور آپ نے وہ مسئلے نکال دی وہ مسئلے تو معمولی مسئلے تھے میں بتاؤں کیا تھا کہ جی بیٹری ختم ہو جاتی تھی اور بجلی فیل ہو جائے تو مشین فیل ہو جاتی بجلی کتھائی نہیں ہو تو بیٹری رن تھا دوسرا یہ تھا کہ جو پرنٹر کا کاغذ ہے وہ پھس جاتا تھا نمبر تین ہے کہ ایک وہ جو کنیکشن کی کیبل تھی وہ ہل جاتی تھی تو رک جاتا تھا یہ اس میں کوئی وہ نہیں تھا بڑے سکسیسول ہی ہوا یہ چیزیں تو کچھ چیزیں ہی نہیں ہیں یہ تو اب یہ دو آزار پسیلی سا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ ای وی ایم لے کر آ رہے ہیں یا آپ نے ایک قانون منا دی ہے آپ کا کیا حال ہے دوزار تئیس کا جو الیکشن ہو گا انشاءاللہ دیکھیں میری بات سنے یہ چیز ہی نہیں ہے دیکھیں الیکشن میں دو سال ہے اچھا یہ بتائیں الیکشن میں دو سال ہے ان سے درہ یہ بھی پوچھیں کہ اگر الیکشن ای وی ایم پہ نہیں ہوتا تو کیا یہ الیکشن کا نتائج قبول کریں گے دیکھیں میری بات یہ کہ جو قانون کہتا ہے قانون تو آپ بدل سکتے ہیں تو پارلیمنٹ جو اس میں کہ کل آپ نے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نہیں ویسے پھر الیکشن نہیں ہو سکے گا نا یار میری بات سنے ای وی ایم نہیں تو الیکشن نہیں ہوتا نہیں میری بات سنے دیکھیں نا ان کی میں بات بتاؤں میں سوال آپ کا ہے کہ کیا اگر ای وی ایم پہ الیکشن نہیں ہوگا تو آپ الیکشن کے نتائج تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں کریں دیکھیں میری بات سنے پہلے الیکشن ہو سکے گا یا نہیں ایک سوال یہ بھی ہے جتنے الیکشن ہوئے ہیں کسی نے مانا ہے سوال یہ بنتا ہے شبی صاحب کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم جی ای وی ایم کے تحت یا نئے الیکٹور ری فارمز کے مطابق ہم الیکشن نہیں کروا سکتے تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے نہیں دیکھیں نا وہ تو یہ تو ڈیٹامین نہیں کر سکتے ہیں پرانے قانون کے تحت کیسے ہوں گے قانون تو نہیں اس وقت جو رائجل وقت ہے وہ تو یہ ہے اسی کے تحت کرانا پڑے گا جو کہ قانون پاس ہے نہیں کروا سکتے پھر دیکھیں یہ تو دو سال ہیں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں کرا سکتے ہیں پھر الیکشن نہیں ہوں گے یہ تو ایسے ہی ہے ایک کرائیسز ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے ہم اس کے مطابق الیکشن نہیں کروا سکتے تو پھر کیا ہوگا میری بات سنیں یہ تو آپ ویسی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امتحان میں دو سال رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ امتحان نہیں دے سکتا کیسی بات ہو سکتی ہے دیکھیں یہ کسی کی بات نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اوپوزیشن جس میں کہ بڑی پارٹیز اگر کہہ لیں نون ہے حالانکہ یہ اب سارے صوبائی پارٹیز رہ گئی ہیں فیڈریٹنگ پارٹی ایک ہی ہے وہ ہے پاکستان طریقہ صاحب جس کی سارے صوبوں میں الحمدللہ ٹیلی فون پارٹی ہے ٹیلی فون کے سارے ملکے ٹیلی فون کے تو آپ ہے نا ہمارے بندے تو آپ کے بندے ساری عمر اس طرح آپ مجھے یہ بتائیں ٹیلی فون سر یا دیکھیں اگر میننگ فول دسکشن نہیں ہوگی تو پھر بیٹھنے کا فائدہ نہیں میں انہوں سے روکھ رہے تو دیں آپ نے بات ٹھیک کی چونکہ ٹیکنالوجی کی پارٹی ہے کہیں ٹیلی فون ہے ایک ہی بات ہے میری بات سنیں میری بات سنیں دیکھیں بات یہ ہے یہ بات کر رہا تھا یہ پارٹی ہوگئی پیپلز پارٹی ہوگئی مولانا فضل ایمان کی پارٹی ہوگئی یہ ساری صوبائی پارٹی ہیں ان کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں اینگیج آخری دن میں کیا ڈیبیٹیں کر رہے تھے پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھی ہیں تقریریں سنی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں آپ یہ کریں ہم بلکل تیار ہیں اور ہم ہر چیز میں وہ ہیں یہ بلکل ان کا مقصد انہوں نے ہمارے ساتھ یہی گیمیں کھیلیں کہ چیز کو ڈیلے کیا جائے اتنا لیٹ کیا جائے کہ پھر آخر میں نے کہی جب سارے آرگومنٹ ختم ہو جاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ہے ہم نے ان کے بلف کو کال کیا ہم نے وہ کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے لیے ایک لیمٹ رکھی ہوئی تھی کہ اس دوران میں مشینے بھی بن سکتی ہیں ایک ملین مشینے بن سکتی ہیں اس کا جواب بھی دے دوں ایک ملین مشینے بن سکتی ہیں حالانکہ پاکستان میں ایک سال میں ہمارے پاس کمپنیز ہیں بلکل ہے دن میں دو ہزار مشینے ڈیلی دو ہزار مشینے اور اس کی فیکٹی لگی ہوئی پاکستان ریبوٹیکس ایوریٹھنگ اچھے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے پہلے فیکٹی کے بند ہوئی اس کیا اب یہ آپ نے کہای بزا کا خیز بات کیا اس کا جواب یہ جو ہے نا یہ سوال کا میں جواب ہی نہیں دے گا اچھے چلے نہیں سر میں سوال کر رہا آپ نے سوال پر لوڈیڈ سوال نہیں سوال نہیں جی نہیں میں نہیں کرتا ہوں میں آپ کی بحث میں آپ نراز نوات پر لوڈیڈ سوال کر رہے ہیں آپ کو پچیس سال سے جانتا ہوں بس میرے ہم سائے رہے ہیں دیکھیں نا تو یہ اس طرح کے سوال سے بدگمانی پھیلتی ہے ہمارا کام یہ بدگمانیاں پھیلانا نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا شفاق نکرنا چاہ رہا ہوں آپ نے بلکہ بس کیا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیر آر پیپل دیر آر آپ میں کہہ رہا ہوں نہ انڈری سی میٹ نہیں کریں آپ لوگوں کو یہاں پہ لوگ ہیں جو کہ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے ظاہر ہے کہ یہ ہماری یہ تو ریکواری مرتبہ یہ ہے اب آپ کے پاس فورم کوئی نہیں ہے لیکن پارلی مرتبہ بات کریں آپ جائیں انڈسٹری میں ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے ریپی ڈیو بلکل دبائی کی اور انڈسٹ میں اس کی ایک انہوں نے شاک بنائی ہوئی ہے دبائی میں وہ ریجسٹرڈ ہے وہ سول ایجنٹ ہے اس پورے پروجیکٹ کا وہ مشین نہ استعمال کریں تو نہ کریں میرا میں نہیں میں نے کہہ دیئے میں آپ کے پروگرام پہ کہتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا یہ کمپنی جس نے کہ ہماری سرپرستی میں یہ مشین بنائی پروٹائی بنائی پوری مشین پوری مشین ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مشین نہیں ہے اس کو نہیں استعمال کریں ٹھیک ہو میں آج کہہ رہا ہوں ادھر آپ کے ٹاک شو پہ کہہ رہا ہوں اس مشین کو استعمال نہیں کریں اور کوئی کرائے کوئی اور مشین کرا ہے یہ ہمارا مقصد اس مشین سے نہیں ہے ہم نے دیا ہے کونسپٹ ہم نے دیا ہے پروٹائی کہ جی دیکھیں یہ ہو سکتا ہے اجھے اب آپ کے پاس فورم کیا ہے سر آپ سپریم کوٹ اپ اکسن جائیں گے یہ قانون کو مانتی نہیں ہے یہ پارلیمنٹ نے جو پاس کردہ قانون ہے اس کو اڑا دیا جائے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئینی منڈیٹ ہے کہ وہ صاف شفاف منصفانہ انتخابات کو فیر این فری الیکشن کو یقینی بنائے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے انتخابات کی شفافیت پر دھبا لگ جائے یہ جو نہیں یہ مقصد ہے کہ اندازہ کریں کہ آج الیکشن کی شفافیت پہ وہ لوگ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈسکا کے بعد سرٹیفائیڈ الیکشن چور ہونے کا سرٹیفیکٹ حاصل کر لیا ہے الیکشن کون کراتا ہے نہیں اب آپ یہ بتائیں نا کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ پہلی حکومت ہیں جن پہ سرٹیفائیڈ الیکشن چور کا سرٹیفیکٹ جائے دو سرٹیفیکٹ پر دو سرٹیفیکٹ پر دو سرٹیفیکٹ پر دو سرٹیفیکٹ آپ فیصلہ آگیا آج تک پاکستان میں الیکشن چورانے کے اوپر کسی کے خلاف فیصلہ نہیں آیا ان کے خلاف آیا تو لہذا اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کو شفاف بنانے کی صلاحات کر رہے ہیں یہ الیکشن کو چورانے کی صلاحات تو کر سکتے ہیں شفاف نہیں بنا سکتے اور دیکھئے سوال پھر وہیں ہیں آج تک اور کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹکنالوجی آ دو یہ نہیں جی سکتے بلکل شفافیت ہوگی یہ نہیں ہے کہ جو برتی کیے انہوں نے ٹیچرز پٹواری جتنے بھی سارے اپنے بیس سال میں تیس سال میں جو انہوں نے لوگ لگائے نا ان کو یہ پوائنٹ کرتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیچر پٹی کر کے ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیچر پٹی کر کے الیکشن جیتے رہے آپ اس ای وی ایم کے لیے جو لوگ پٹی کریں گے ہم نہیں کریں گے بھائی ہم دو تو کہہے کہ یہ ہم نے آج جس طرح میں نے پریس کانفرنس میں آپ کو نہیں ادھر تو سارے انہوں نے انہوں نے ہمیشہ اداروں کو بامال کیا استعمال کیا لوگ اپنی پسند کے بٹھائے اور انہوں نے جو نیشے پورے جو ٹیئر تھے اس میں بھی ان کے لوگ تھے اب ان کے سوال ہے میرا ایک سوال ہے انہوں نے گانا کہ ای وی ایم سے ای وی ایم سے الیکشن شفاف ہو جائے گا یہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ای وی ایم مشین کو سیکیور رکھنے کے لیے اور اسے شفافیت یقینی بنانے کے لیے کیا ان کے ذہن میں سکیم آف ٹھنگز ہے کیسے شفاف ہوگا؟ اچھے ایسا صاحب میں ان کے ایڈو کسی دوں نہیں کر سکتا ایک مٹ ایک مٹ یہ سوال بتا رہے ہیں کہ اس کا جوہر نے پاس میں بتا تو ایک مٹ ایک مٹ ہے تو الیکشن انہوں کے لیے تو باتا تھا نہیں میں بتا رہا اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ الیکشن کس کی ذمہ داری ہے کس نے قانونی طور پر ہو انشورز یہ رسپونسیبلیٹی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ہے کے نہیں انہوں نے الیکشن کرانا ہے انہوں نے اس کی لوجسٹکز انہوں نے اس کی پروکیورمنٹ انہوں نے اس کی پورا اور انہوں نے شور کرنا ہے کہ الیکشن شفاف اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ سارا کام کرنا ہے تو جس نے کرنا ہے اس سے تو انہوں نے پوچھا نہیں نہ اس سے یہ پوچھنے کے لیے تیار ہیں کانون بنانے کے لیے امتسیس نہیں تیار ہیں وہ عمر پتاتی ہوتی ہے جی پوچھتی نہیں ہوتی ہے میں نے بریکلے نہیں ہے شیبنی صاحب اور ایک دوسرا جو بہت بڑا ایشو آج فواش حضی صاحب نے کہا انہوں نے کہا تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے میں ہم نے دیکھا کہ ریاست کو کیسے پیچھے ہٹنا پڑا آج انہوں نے بہت بڑا اعتراف کی ہے اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہا پسندی ہے کہنا رکی تو پاکستان کو بہت بڑا نقصار ہوگا یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اعتراف ہے اس حضاب اس کو آپ اس اعتراف کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس ایک سوال ہے شوٹسی بریکل بریکلے کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی اسے صاحب آج نا ایک فنکشن تھا جس پہ فواش حوزی صاحب نے خطاب کیا اور بڑی اس کی آئی رویلنگ ان کی گفتو ہے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی کسی شخص نے اس قسم کی گفتو آج تک کی ہو اتنا کلیریٹی کے ساتھ وہ نے کہا یہ تحریک لبیک پاکستان کے کیس میں ریاست کو پیچھ اٹنا پڑا انتہا پسندی کی بڑی وجہ مدارس نہیں ہے سکولز ہیں نوے کی دہائی میں سکولز کالوجز میں انتہا پسندی کی تعلیم دینے کے لیے سازہ پرتی کیے گئے ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں اپنے آپ سے خطرہ ہے تو یہ فرمایے کہ ٹی ایل پی کی آج قیادت تو رہا ہو گئی اور اپنے گھر چلی گئے اور ان کا استقبال بھی بڑا فقید المثال ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں سر کہاں محسوس کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیابنٹ جو ہے نا وہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے تو ایک وزیر صاحب نے بیان دیا ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمارے درمیان وفاقی کابینہ کے ایک اہم وزیر بیٹھے ہیں تو ہم پہلے ان سے گورنمنٹ کی پالسی کے بارے میں جان لیں کہ کیا ہے تو اس کے بعد ہی پھر میں کمنٹ کرتا ہوں چلی صاحب یہ واقعی ریاست پیچھے ہٹ گئی تھی سرنڈر کر گئی تھی سر دیکھیں میں جو فہد چودری نے کہا اس نے کہا کہ نائٹیز سے شروع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹیز سے شروع ہوا ہے اور ایٹیز کے دور میں جب یہ زیاء الحق کی حکومت تھی وہاں پہ یہ مسئلہ شروع ہوا پھر ان کی حکومتوں میں دوام ملا ہے اس کو بکوز یہ تو امیر المومنین بھی بننا چاہ رہے تھے جب ان کو ملا تھا تو یہ ماحول انہوں نے بنایا اور ایک ایسا ماحول بنایا ہے جس میں کہ یہ اس قسم کی فورسز جو کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک ایسی ریاکشری فورسز نے روچ پایا جو کہ ایک عام سوسائیٹی میں اس طرح نہیں ہوتا اور یہ غلط فورس ہے آپ کا خیال ہے یہ نہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ہمارا مذہب جو ہے نا میں بڑا کمزور سا مسلمان ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنی بھی اسلام کی تعلیمات ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ بالکل یہ نہیں ان کا تو ہم نے سنا ہے کہ ان پہ جو خاتون وہ ایک پھیکتی تھی دیوار سے کورا پھیکتی تھی اس پہ بھی بجائے اس نے انہوں نے ناراض ہوکے انہوں نے جب نہیں کیا تو وہ گئے پوچھا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے خیریہ سے تو ہیں ہماری ایک طرف ہمارا یہ رول موڈل ہے ان کی زندگی پہ ہم عمل کرتے نہیں ہیں ان کی بتائے ہوئے راستے پہ کیونکہ آپ وزیران سر آپ سے پوچھنا ضروری ہے کہ اب کیا ہم ٹی لپی کے لوگوں کو پروگرام میں لے سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے پابندی لہای ہوئی دیکھیں قانونی لحاظ سے تو میڈیا ہر قسم کے لوگوں کو لیتا ہے امین اسامہ بن لادن کا بھی انٹرویو ہوا ہے ہر ایک کا ہوا ہے لیکن دیکھیں ہم نے جو معاشرے میں جو میڈیا کرول ہے ہر ایک کرول ہے صرف میڈیا نہیں لیکن چونکہ میڈیا چونکہ ظاہر ہے اس کی سب دیکھتے ہیں اس کو سب فالو کرتے ہیں تو میرا خیال یہ سوال پھر وہ یہ سر کہ کیا واقعی ریاستہ نے سننڈر کر دیا تھا سر ریاستہ کو پیچھے اٹھنا پڑ گیا تھا اس معاہدے کی وجہ سے اور یہ جو ہے ہمیں امریکہ اور یورپ سے خطرہ نہیں ہے اور ہمیں اپنے آپ سے خطرہ ہے اور یہ انتہا پسندی ہے گورنمنٹ کی کوئی اپنی ایک پالیسی ہونے چاہیے شبی صاحب دیکھیں یہ پالیسی تو اس پہ تو دیکھیں جو آثورٹی بنائی ہے پرائمیسر صاحب نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈٹ جاؤ اور آپ ایک ایسی کنفرنٹیشن کر دو جس میں کہ ملک میں ایک ایسی لائن آرڈر کی سیچویشن ہو جائے مذہب اکستان کا یہ اچھی بات ہے مذہب کا ایک بہت بہت سیسٹر اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو کہ پرائمیسر صاحب کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو آگاہی دینی ہے وہ لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ بھئی اسلام یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے قریب ہیں ہماری کتنی یہ ہمارا ایمان ہے نیجی بغیر تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے کسی بھی کی وقت پر ایسی سا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پنجاب کے اندر زیادہ بڑی تحریک ہے اور پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی آپ ہیں مجھے لگتا ہے اگر دوزار تئیس میں جب الیکشن ہوں گے سب سے زیادہ ڈینٹ آپ کو تحریک لبیک کی وجہ سے پڑے گا میں آپ کے پروگرام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں تحریک لبیک کا ڈینٹ ہمیں نہیں پڑے گا پی ٹی آئی کو پڑے گا کیسے سر؟ بلکل آپ دیکھ لیجئے گا یہ زرداری صاحب بھی سوچتے تھے اگلی دفعہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ ٹی ایل پی میں مرج ہو جائے گا اور ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ٹی ایل پی کو چلے جائیں گی مسلم لیگ نون کا ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ دوہزار تیرہ میں شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ووٹ توڑے گی اور تیسری جماعت کو فائدہ ہو جائے گا لیکن پی ایم ایل این کا ووٹ نہیں ٹوٹا لیکن پی ٹی آئی کو ووٹ ٹرانسفر ہو گیا تو اسی طرح جو میرے آج جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پی بلس پارٹی کا ووٹ جی پی ٹی آئی کو چلا گیا پاکستان پی بلس پارٹی کو اس کا خیال یہی تھا کہ آپ کے ووٹ ٹوٹیں گے ہمارا نہیں ٹوٹا ان کے ووٹ ٹوٹیں گے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھئے ایک بڑی اہم بات ہے پاکستانی ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم یہاں پہ سیاست کے حصول کیا طے کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات ان کے ناموس اور ان کی ختم نبوت پہ ہر مسلمان کا ایمان کھڑا ہے اس میں ایک سوئی برابر بھی لگزش ہو تو آپ کا ایمان کی بارت گر جاتی ہے آپ دیکھیں یہ ایک ایسا فینامنا ہے جو اتنا اندھا لوگوں کو انتہا پسند کرتا ہے میں وہ شخص ہوں جس کے اندر اس ماہ کا خون ہے جو ناموس رسالت کا جنہوں نے قانون پاس کرتا ہے اس میں کوئی شخص نہیں اور تحریک میں چلائی انہوں نے میں وہ شخص ہوں کہ جس کے والد کو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بنایا جنت البقی میں دفن ہے وہ اللہ تعالی نے مجھے بھی نسبت دی دو سال میں مدینہ منورہ میں مدینہ میں وہاں پہ گورنر کے ساتھ مدینہ کی ڈیجیٹل ایکانومی کے پلان کا سینئر ایڈوائزر رہا حضور کے قدموں میں رہنے کا اتفاق ہوا میرا یہ مقصد کسی نمائش کے لیے نہیں اس پس منظر کے باوجود مجھے گولی کا نشانہ بنایا گیا کہ نعوذباللہ جیسے مسلمان میں نہیں ہوں ان کی جماعت نے پورا دوزار اٹھارہ کا الیکشن میرے خلاف مذہب کارڈ استعمال کر کے دیا اور میں نارو وال کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے ریکارڈ ووٹوں سے مجھے جتا کے اس منفی سیاست کو رد کیا لیکن کیا ہم مذہب کو اس طرح استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں کہ جس پہ کفر کے فتوے لگیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں استعمال کیا جا سکتا ہے انتہا پسندی نہیں ہونے سے یہ سب کچھ انہی کے دور میں اس نے فروغ پایا نیٹیز کی بات کرنے اس میں آپ کو یونائٹ ہونا چاہیے ہم بلکل سترہ میں ہمارے خلاف بڑھکا رہے تھے ہم نے نہیں بڑھکایا ہم ذمہ دار رہے ہیں ہم نے جب آپ کے اس کا فیضاباد کا جو تھا اس میں ہم نے آپ کو بلکل ہمارے پرائمئر سر نے ہمیں کہا کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے اس میں تو آپ لوگ شامل تھے بورے فیصلہ آپ خود کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی علی خانہ کو اور کسی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ